السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام اسماعیل ہے میں نیپال سے تعلق رکھتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ سکھ صاحب مئیت کو جو خانہ ہیں وہ کس کو خلانا چاہیے مسکین کو یا مالدار سکھ کو جیسے کہ ہمارے گاؤں میں ایک ہمارے قریبی دو سے انتقال ہو گیا ہے تو گاؤں والوں کا جو ایک لیڈر ہے انہوں نے کہا ہے تمام گاؤں والے کو خانہ خلانا پڑے گا پورا جتنا ہے محل میں تقریباً دو سو یا ڈیڑھ سو گھر ہے وہ تمام لوگوں کو خانہ خلانا پڑے گا اس طریقے سے ان لوگوں نہ مانگئے تو قرآن و حدیث کے روشنی میں جارہ باتا ہے کہ مسکین کا حق بنتا ہے یا مالدار سکھ کا حق بنتا ہے یہ ایک بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ میت ہو گئی ہے اور کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس مناسبت سے کھانا کھلانا ہے تو کسی نے ان سے کہا ہے کہ گاؤں بھر کو خانہ کھلانا پڑے گا اور اس گاؤں میں دو سو یا ڈیڑھ سو کے آس پاس لوگوں تو کسی نے کہا ہے کہ سب کو خانہ کھلانا پڑے گا تو بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں یہ جو خانہ ہوگا کسی کے انتقال کے بعد جو خانہ کھلا جاتا ہے یہ صرف مسکین کے لئے ہے یا سب کے لئے ہے تو بھائی صاحب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کسی کے لئے نہیں ہے قرآن یا حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد آپ سب کو جمع کر کے کھانا کھلا ہوگا ایسی کوئی تعلیم نہ قرآن میں ہے اور نہ ایسی کوئی تعلیم کسی حدیث میں ہے بلکہ یہ سمجھنا کہ کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس ٹائم کھانا کھلانا ہوتا ہے ایسا اگر کوئی سمجھتا اس پر عمل کرتا ہے تو سمجھئے کہ وہ ایک بدت پر عمل کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مسلم جی ہم آجشہ رزالانہ عدیس کی راویاں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل عملن لئیسہ علیہ عمرنا فہو ردن جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے فہو ردن وہ مردود ہے ریجیکٹڈ ہے تو انتقال کے بعد کھانا کھلانا اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے اللہ کے نبی اسے نسمے ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کی کسی کا انتقال ہو جائے تو سب کو جمع کر کے آپ کھانا کھلاے نہ اللہ کے نبی اسے نسمے کیسی کوئی تعلیم ہے نہ صحابے کرام کے زندگی میں ایسا کچھ ملتا ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد سب کو جمع کر کے پورے گاؤں برکوں کھانا کھلاو تو یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے یہ چیز کی شروعات کھلوات کھلاو کہ کسی کے مرنے کے بعد سب کو کھانا کھلاو اور سب کو جمع کر کے دعوت لو اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس لئے آپ گریب مسکین اور غیر مسکین کی بات چھوڑیے سیرے سے کھانا ہی مت کھلائے کسی کو مت کھلائے کون شخص ہوتا ہے مطالبہ کرنے والا کی کھانا کھلاؤ جب اللہ تعالیٰ نے یہ لازم نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لازم نہیں کیا تو کون ہوتا ہے کہنے والا کھانا کھلاؤ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ انتقال کے بعد سب کو جمع کر کے کھانا کھلاؤ اس سے پوچھو یہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صحابہ نے ایسا کیا تعبیر نہیں کیا صلف نہیں کیا کسی نہیں نہیں کیا کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر یہ رسم کہاں سے لوگوں نے اپنا لیا کہ کوئی انتقال کر جائے تو بیٹھ کے سب کو وہ بھی دو دوستوں لوگوں کو وہ بھی زبردستی ایک آدمی پریشان ہے اور سوچ رہا ہے کہ کیسے کھلاؤں تو یہ رسم کس نے ایجاد کر لیے بیدت ہے خرافات ہے اس سے خود بھی بچئے دوسروں کو بھی اس سے بچائیے اور یہ سسٹم ان کو ختم کریے پوئی سختی کے ساتھ مکمل سختی کے ساتھ آپ اس کو رد کیجئے بولی ہم کسی کو خانہ نہیں کھلائیں گے بولی گیا غریب ہوتا ہے مسکن کسی کو نہیں کھلائیں گے کیوں؟ اس لئے کہ ہمارے دین میں یہ چیز نہیں ہے اور دین میں جو چیز نہیں ہوتی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں